مولانا عمران مسجد صاحب اسی عنوان سے فرمائے گا یہ حقوق العباد کے عنوان سے یہ ظاہر ہے اب یہ کسی پر جادو کروانا یہ تو بہت ہی آگے کا مرول ہو گیا ہے ویسے بھی کسی کا دل دکھا دینا اپنے کسی ایک جملے سے بھی اپنے کسی ایک جیسٹر سے بھی یہ بھی یعنی بس حققت ایسا رکھتا ہے کہ کوئی چیز اتنی زیادہ فراوانی سے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ غلط ہی لگنے کم ویادی کے اتنا نومل ہو رہا ہے تو آپ یہ فرمائے گا کہ اپنی عبادات کی طرح متوجہ ہونا نماز روزہ زکاة کی بات ہے وہ تو ہے اپنا ضروری دوسرے کا خیال لگنا اس کا کوئی حق نہ مارنا اس کا دل نہ دکھانا یہ کتنا اہم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان کا لفظی ترجمہ پہ ہم ذرا غور کریں نا تو امید ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے نکل جائیں مسلمان کا لفظی ترجمہ ہے خطبہ حجت الودا کے موقع پہ مسلم بخاری کے اندر روایت ملتی ہے کہ مسلمان کامل وہ ہے جس سے مسلمانوں کو سلامتی پہنچے لیکن خطبہ حجت الودا میں آقا کریم فرمائے میرے اور میرے رب کے کاغذوں میں کامل مسلمان ہے ہی وہ جس سے انسانیت کو سلامتی پہنچے اب ہم نماز جمعہ دا کرنے جارے ہیں رمضان میں بڑا رش ہوتا ہے بڑی برکت اور کیا کرتے ہیں گاڑیاں راستے میں پار کرنا شروع کرتے ہیں اب کسی کی موت واقعہ اور یہ بچارے کی کسی نے ہسپیٹر پہنچنا ہے کسی نے ائرپورٹ پہنچنا ہے اب وہ بچارہ آکے کوئی ریکوینس کرتا ہے تو اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ تمہیں کچھ خیال نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر نماز پڑھ رہے ہیں کسی کو پھر کوئی احسان تو نہیں کرتے ہیں تو اس لیے حقوق العباد سب سے پہلے اس کو ترجیح دینے کا حکم ہے صحابہ اکرام قسمیں کھا کے کہتے تھے جب سے کلمہ پڑھا ہے کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہیں پہنچی اور نہ ہی ہمارے دلوں میں کسی کی نفرت ہے عبادت کی آڑ میں آکے دوسروں کو تکلیف پوچھانا یہ بہت بڑا ظلم ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھے ہیں کہ جادو ہو گیا فلاں ہو گیا ہے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ انسان قطع تعلقی کرتا اللہ اس کی زندگی کو کم کر دیتے ہیں اور صلح رحمی کرتا اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں تو ہمیں انعمال کی طرف آنا چاہیے